اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو بہت خوش رکھے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی بیماری نہ آئے آمین بچوں اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں پور سکون رہنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں میں کوئی تنگ نہ کرے تو حبے اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنے والے کام کرنے ہوں گے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے جی ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن میں کرنے کو کہا ہے اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں کن کو پسند کرتے ہیں جی ہمارے پیارے نبی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فربایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا سب سے افضل سب سے بہترین وہ شخص ہوتا ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے جی بچو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ ہم نے گھر میں دوسروں کو بھی سکھانا ہے اگر ان کو آتا ہے تو بھی ہم نے ان کو بتا دینا ہے جی بچو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پڑھنے والے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہبارے صرف ان کاموں سے خوش ہوتے ہیں جو ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں جی ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم قرآن اور نماز صرف اس لئے پڑھیں کہ امی خوش ہو جائیں گی اچھے اچھے کام اس لئے کریں کہ ابو خوش ہو جائیں گے تو ہباری نیت نیت کیا ہوتی ہے جی ہبارہ ارادہ ہباری سوچ ہبارہ خیال درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہبے اپنی نیت درست رکھنی ہے یعنی ہر کام صرف یہ سوچ کر کرنا ہے کہ ہبارہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے جب اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی دوسروں کے دل میں ڈالتے ہیں پھر وہ بھی ہم سے خوش ہو جاتے ہیں اور ہبارہ قرآن پڑھنے میں نماز پڑھنے میں دل لگنے لگتا ہے دوسروں کی بدت کر کے ہم خوش ہونے لگتے ہیں آئیے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم ہر کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنے کے لئے کریں گے اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ شوق سے سیکھیں گے میں امید کرتی ہوں آپ سب نے صورت الفاتحہ کی آیت نمبر ایک کا ترجمہ گروپ میں سنا دیا ہوگا اور سب گھر والوں کو بھی سکھا دیا ہوگا آئیے پہلے اسے دھورا لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف سب شکر اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی سب کو پالنے والا ہے سب کا خیال رکھتا ہے آئیے اب آیت تبر دو کا ترجمہ یاد کرتے ہیں الرحمن ترجمہ ہے جو بہت بہربان ہے الرحمن جو بہت مہربان ہے الرحمن جو بہت مہربان ہے الرحیم جو بار بار رحم فربارے والا ہے الرحیم جو بار بار رحم فربارے والا ہے الرحیم جو بار بار رحم فربارے والا ہے جی آج کی آیت ہے الرحمن الرحیم اللہ جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے جی بچو اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے تو آپ اسے سورت الفاتحہ کی آیت تبر ایک اور آیت نمبر دو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر سمجھا دیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعرف یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور بڑا ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے آئیے بچو آج کی آیت کو تفسیر کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں الرحمن کے معنی ہے اللہ سب کے لئے مہربان ہے سب کا خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے چاہے کوئی مسلمان ہو یا کافر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہر ایک کو اس کی کوشش اور منت کے مطابق جو وہ چاہتا ہے مل جاتا ہے دنیا کی نعمتیں پیسے یعنی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا جی پچو ایمان کیا ہوتا ہے یعنی اللہ کے ایک ہونے پر جکین نہیں رکھتا اللہ کو ایک نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا اور بہت سے گناہ بھی کرتا ہے لیکن پیسے کمانے کیلئے بہت میند کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتے بلکہ اسے اس کی میند کے مطابق زیادہ پیسے کمانے دیتے ہیں کیوں جی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں اور گناہ کرنے والے کافر کو بھی وقت دیتے ہیں محلت دیتے ہیں فوراں سزا نہیں دیتے بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ شاید گناہ چھوڑ دے اور مسلمان ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے بڑے مہربان ہے اسی لئے تو اس دنیا کا نظام چل رہا ہے سب اس دنیا میں مزے سے رہ رہے ہیں اتنی رونک ہے کیونکہ انسان تو ہر وقت غلطیاں کرتا رہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں استخفار کر لیں گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں معاف کر دیتے ہیں رحمان جو ہے نا بچوں وہ اللہ کا نام بھی ہے اب ہم دیکھتے ہیں رحیم کو جی رحیم کے معنی ہے بار بار رحم فرمانے والا رحمان یعنی مہربان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لئے ہے جائے کوئی مسلمان ہو یا کافر لیکن رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے لئے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے یعنی خاص رحم ہے جو صرف مسلمانوں کے لئے ہے وہ سلبار بار بار غلطیاں کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے بلکہ رحم فرما دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں جی بچو آج کی آیت سے آپ نے کیا کیا سیکھا رمبر ایک حبے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے ہیں صرف اللہ کی خاطر کرنے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کیلئے کرنے ہیں اللہ بہت ہی مربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے وہ بارے گناہوں پر ہمیں فوراں سزا نہیں دیتا ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہئے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہئے نوکروں کا خیال رکھنا چاہئے ان سے پیار کرنا چاہئے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہئے جانوروں پر رحم کرنا چاہئے ان کا بھی خیال رکھنا چاہئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہئے اور غلطی ہونے پر فوراں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہئے توبہ کر لینی چاہئے اور وہ غلطی پھر دوبارہ کبھی نہیں کرنی چاہئے جی بچوں آیت بردو کا ترجبہ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آیت نمبر تین کو پڑھیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو علیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ